اچھا جی اچھا جی اب بھی معیشت کی بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں یہ جو فواد ابھی سنا رہے تھے میں فواد کی اردو سن رہا تھا یار آپ کو تو میں کراچی کے مہر سے بولتا ہوں کہ کراچی کی اعزازی رکھنیت ملی جی اتنی خوبصورت اردو بولتے ہیں آپ اچھا جی معیشت کے پر آج ہیں جی پچھلے چند دنوں سے جب سے وہ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے اس نے آداد و شمار پیش کی ہیں اور انہوں نے اپنا تخمینہ ایک پرویجنل ایسٹیمیٹ دیا ہے کہ معیشت کا اس سال کتنا اضافہ ہوا ہے تو بڑی دعا دار اس کے پر بحیس ہو رہی ہے تو آج کابینہ کے اندر بھی ہم اسی کا جائزہ لے رہے تھے اور کابینہ کے ساتھ میں نے شیئر کیا کہ کیا بنیادی مہرکات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں گروت زیادہ نظر آ رہی ہے اچھا یہ اب کوئی ٹیکنیکل کو دو اور دو چار والی تو ڈسکشن میں نے کرنی نہیں یہاں پر وہ ٹیکنیکل ڈسکشن بھی کی جا سکتی ہے بنیادی طور پر ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو گروت ہمیں نظر آ رہی ہے جو معیشت کے اندر جان نظر آ رہی ہے اس کی کوئی بنیاد ہے اگر اس کی بنیاد ہے تو کیا اس دن نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے جو آداد و شمار جاری کیے وہ اقدم سے کوئی ایسی چیز آ گئی جو پہلے ابھی کسی کو خیال ہی نہیں تھا یا اس سے پہلے اشارے جو ہیں وہ مستقل مل رہے تھے اور اسی جو مختلف ہمارے انفرادی طور پر جو آداد و شمار آ رہے تھے انہی کے وہ مجموعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے دو چار بلکہ پانچھے چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو میجر ڈرائیورز ہے جس کی وجہ سے یہ ہماری جو معیشت کی رفتار ہمیں نظر آئی ہے لیکن وہ رکھنے سے پہلے میں ذرا سا آپ کو یہ اپنا تجزیہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیوں ہے کہ اس سال کے اندر جس وقت دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں جو ہیں وہ مشکلات کا شکار تھی جب کووٹ کا اتنا بڑا چیلنج تھا تو یہ ہمارے جو نسبتاً بہتر نتائج نظر آ رہے ہیں تو اس کی بنیاد کیا بنی میرے خیال میں اس کی بنیاد جو اس کا ابتداء تھی نا اس کا جو پہلا جو سٹیپ تھا فاؤنڈیشن سٹون جس کو بولتے ہیں جس کے اوپر یہ بہتر معیشت کی پرفارمنس کی بنیاد بنی وہ تھا وزیراعظم کا فیصلہ کہ میں نے اپنے ملک کے کمزور طبقے کو اپنے ملک کے غریب کو بچا کر رکھنا ہے اور کرونا کا ہم نے دفاع ایسے کرنا ہے کہ جس سے یہ نہ ہو کہ پوربت میں بے تہاشا اضافہ ہو جائے لوگوں کا روزگار بند ہو جائے ہم جتنا بھی کر لیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ پھر بھی مشکل سے گزرے ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مشکل لوگوں نے نہیں دیکھی خاص طور پہ وہ جو دہاڑی دار ہے وہ ہم آپ کے سامنے پہلے عداد و شمار رکھ چکے ہیں کہ وہ ایک مشکل وقت سے گزرے لیکن نسبتاً باقی دنیا کی نسبت جو ہے وہ بہتر رہے اور جلد وہاں سے نکل آئے وہ جو وزیراعظم کا فیصلہ تھا اس کی بنیاد کے اوپر ظاہر ہے پھر ان سی او سی کو ایک چیلنج ملا پوری جو سٹریٹیجی بنائی گئے کہ کس طریقے سے ہم نے بیلنس لے کے توازن کے ساتھ چلنا ہے میشت کو بھی ہم نے ساتھ چلانا ہے لوگوں کا روزگار بھی چلتا رہے اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت بھی ساتھ رہے اور الحمدللہ آپ نے دیکھا بھی ہمارے جو خطہ ہے اس سے بھی اگر آپ مقابلہ کر کے دیکھیں ہمارے مغربی جو ہمسائے ہیں ہمارے مشرقی ہمسائے ہیں دنیا میں عام طور پر اور بڑی دنیا کے بڑے محتبر لوگوں نے بھی اور بڑے اداروں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ یہ کام پاکستان میں نسبتاً بہتر ہوا ہے اسی طریقے سے اس کی وجہ سے میشت کھلی رہی اس لیے گروت کے نمبر آپ کو نسبتاً بہتر نظر آئے دوسری چیز جو ہوئی کہ کیونکہ غریب کو پروٹیکٹ کرنا تھا تو احساس کا انویٹیو کام کیا گیا ایک بہت چھوٹے پیریٹ کے اندر ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایک پروگرام چلائے گیا جس کے اندر تقریباً ہر پاکستان کا تیسرا گھر جو ہے اس کے پاس یہ پیسہ پہنچا اور ظاہر ہے کیونکہ وہ غریب لوگ ہیں تو جو ان کے ہاتھ میں پیسہ جاتا ہے وہ مشت کے اندر دوبارہ لگتا ہے وہ میرے جیسے یا فواد جیسے لوگ نہیں ہیں جو آدھا پیسہ اپنا بچا کے ان کی سیونگ میں چلا جائے گا سو وہ ایک دوسرا بنیاد بنا کیونکہ کیش چپ سپینڈ ہوتا ہے جب وہ بزار میں جا کے خرچ کرتے ہیں تو اس سے معیشت کی بڑھنے میں مدد حاصل ہوتی ہے سٹیٹ بینک آ پاکستان نے بڑا زبدس کردار ادا کیا بڑے بروقت فیصلے کیے اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہی کمپیر کرتے ہیں اس کو جیسے کمرٹی کرائیسز آیا تھا دوزار آٹھ کے اندر دوزار سات آٹھ کے اندر تو اس وقت اگر اسی اتنی تیزی سے اگر فیصلے ہوتے تو شاید اس وقت جو مشکلات دیکھنے کو ملی وہاں میں نہ ملتی فنانس منسٹری نے ایک بہت بڑا آپ کو سٹیملس کے لیے سپورٹ پاکیج انٹڈیوز کیا اور یہ سٹیٹ بینک کے فنانس منسٹری کے دونوں کے جو کام تھے اس میں جو آداد و شمار ہیں کہ کتنا پیسہ دیا اس سے زیادہ جو کانفیڈنس بزنس کو آیا جو ایک خطرہ تھا کہ بزنس جو ہے وہ بالکل اپنی کاروار بند کرنے شروع کر دیں گے لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیں گے اس سے بچنے میں بہت بڑی مدد حاصل ہوئی پھر وزیراعظم نے خود ذاتی طور پر جس چیز کو لیڈ کیا اور کنسٹرکشن کا کام آپ کو پتا ہے اربن لیبر سب سے زیادہ جو اربن لوگ جو دہاڑی دار ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ کمائی آتی ہے وہ کنسٹرکشن کے ذریعہ آتی ہے خود وزیراعظم نے لیڈ کیا آئی ایم ایف کے منیجن ڈریکٹر کے ساتھ خود وزیراعظم کی نگوسیشن ہوئی ان سے مرات حاصل دی گئی کی گئی اور بڑی بنیادی سے بات کرتے تھے وزیراعظم اور بڑی اس میں منطق ہے کہ جو بڑے بڑے ملک ہیں ان کے پاس تو ہزاروں اربو ڈالر ہیں خرچ کرنے کے لیے ٹرلینز اور ڈالر سپنڈ کر رہے ہیں ہمارے پاس تو وہ ہے نہیں تو ہمیں تو چاہیے کہ کسی طریقے سے معیشت کے اندر پیسہ ہے جو سرکار کے پاس نہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ لگائیں اور ایسی چیز میں لگائیں جہاں سب سے زیادہ ملازمت پیدا ہوتی ہو تو اس لیے یہ تمام جو مہرکات ہیں یہ بنیاد بنی اس کی جو ابھی میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں پہلے تو بات کرتے ہیں جی اور میں یہ اس بات کا خاص طور پر پہلے سے بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو تقریباً تمام چیزیں جو بتاؤں گا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں زیادہ تر میں ہر ماہ اور کچھ کے اندر جو ہے وہ ہر چند ماہ کے بعد آپ کے پاس عداد و شمار آتے رہے ہیں اور میری نظر سے کوئی نہیں گزرا کے کسی نئے سوال اٹھایا ہو کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے تو ہم شروع کرتے ہیں جی بڑی اچھے چیزیں ہیں اس کے پاس شروع کرتے ہیں ریمنٹنس پانچ اشاریہ چار ارب ڈالر پچھلے سال سے زیادہ ترسیلات زر پاکستانی بھیج چکے ہیں وہ اوورسیز پاکستانی بیرونے ملک پاکستانی جن کی فواد ابھی بات کر رہے تھے الیکشن کمیشن سے ہماری استعداہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اتنے مشکل وقت کے اندر ایک دفعہ پھر پاکستان کا اتنا مدد کی ہے ان کو ووڈ کا حق ملنا چاہیے اور جو بھی سپریم کورٹ کے آرڈر کو ایمپلیمنٹ کرنے میں رکاوٹیں ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے پانچ اشاریہ چار ارب ڈالر پہلے دس ماہ کے اندر آ چکا ہے یہ چھ ساڑھے چھ ارب ڈالر تک تقریباً ساڑھے چھ ارب ڈالر کی انکریز آئے گی میں وہی بتا رہا ہوں ساڑھے چھ پاکستانی کے ہاتھ میں آیا وہ پاکستانی جو امیر نہیں ہے وہ پاکستانی جس نے وہ لے کے وہ مارکٹ میں گیا اس نے اس سے گوڈزن سیورسز خرید دیں اس سے مال خریدا ایک ہزار ارب روپے کا تو آپ سمجھ لیں انجیکشن ہمیں اور سیز پاکستانی نے پروائیڈ کیا یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے ایکسپورٹ جو ہیں وہ ابھی تک جتنی ہماری گروت ہو چکی ہے سال ختم ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ دس فیصد سے زیادہ کی ایکسپورٹ گروت ہے ریمنٹنز کا ہر مہینے نمبر ریپورٹ کرتا ہے سٹیٹ بینک اور پاکستان میں نے آج تک کبھی کسی سے اعتراض نہیں سنا کہ یہ نمبر غلط ریپورٹ ہو رہا ہے انتیس فیصد کا جو اضافہ یہ غلط ہے اسی طریقے سے ایکسپورٹ کا ڈیٹا جو آتا ہے میں نے تو کسی سے نہیں سنا کہ یہ ایکسپورٹ کا ڈیٹا کو غلط آ رہا ہے ہر مہینے یہ ڈیٹا آتا ہے زراعت کے اوپر آ جائیں جی پاکستان کی آبادی کا بڑا حصہ نف سے زیادہ آبادی جو ہے وہ یا برہے راست یا بلواستہ منسلک ہے زراعت کے ساتھ پانچ بڑی فصلے ہیں پاکستان کی ان پانچ بڑی فصلوں میں سے ایک کپاس واقعی میں اچھی نہیں ہوئی ہماری پچھلے سال سے خراب کپاس کی بزل ہوئی باقی چار میں کیا ہوا جی چار میں سے تین جو فصلے ہیں ان کی تاریخی ریکارڈ پروٹیکشن ہوئی آج تک پہلے نہیں ہوئی تھی گندم پاکستان کی تاریخ کی سب سے زدہ گندم پیدا ہوئی پاکستان کی تاریخ کی سب سے زدہ مکہی پیدا ہوئی پاکستان کی تاریخ کی سب سے زدہ چاول پیدا ہوا گنہ جو ہے وہ بمپر کراپ ہوئی اور پاکستان کی تاریخ کی دوسری سب سے بڑی گنے کی فصل ہوئی تو پانچ میں سے چار بڑی فصلے جو ہیں وہ یہ آیا اور اس میں سے گندم کا بھی ریسنٹلی گندوں کا ڈیٹا بھی ریسنٹلی آیا ہے باقی مہینوں سے آیا ہے بھائے میں نے پھر بھائی میں بولوں گا میں نے نہیں کوئی کانٹروورسی سنی کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ نہیں جی گھنہ یہ تو غلط فالس ریپورٹ ہو گیا ہے یا کسی نے کہا ہو کہ چاول کا نمبر یہ نہیں ہے کوئی بھی ہم نے کانٹروورسی نہیں سنی یہ آخر میں آتا ہوں میں کہ کیسے یہ اس میں ایڈاک کرتے ہیں پھر آجیں جی یہ ذراہ تو کی جو پرڈکشن سیکٹر میں سے بڑی چیز آگئی پھر اگل آگئے جی لارس بڑی سنتیں ہمارا جو سنتی سیکٹر ہے وہ سنتی سیکٹر تقریبا نفس جو ہے وہ بڑی سنتوں پہ ہے نفس آدھی جو چھوٹی سنتوں کے اوپر ہے لیکن یہ بھی زیادہ تر ایک دوسرے سے جڑی بھی ہیں جب بڑی بڑھتی ہے تو چھوٹی بھی اس کے ساتھ بڑھتی ہے جو بڑی نیچے آتی ہے تو چھوٹی بھی ہی ہے کہ دس فیصد سے زیادہ مہوار جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے مجموعی طور پر ابھی تک جو لارڈ سکیل مینفیکچرنگ کے اضافہ ہو چکا ہے وہ تقریبا نو فیصد کا اضافہ ہو چکا ہے جس ریٹ پہ ہم جا رہے ہیں اور کیونکہ ظاہر ہے آخر پچھلے سال کا جو آخری کورٹر تھا اس کے اندر بندشیں زیادہ تھیں کووٹ کی وجہ سے تو اس تحال کا مسئلہ اگر میں اپریل کا صرف موازنہ کر دوں تو بیس فیصد سے زیادہ گروہ تھا ہے آپ کی لارڈ سکیل مینفیکچرنگ کے اندر سو یہ جو نمبر ہے آپ کے بڑھیں گے یہ دس فیصد سے اوپر چلے جائیں گے پھر میں وہی کہوں گا ہر ماہ رپورٹ ہوتا ہے کبھی ہم نے کوئی کانٹرویسی اس کے بارے میں نہیں سنی اچھا یہ جو دو چیزیں ہیں ذرات اور سند جو ہیں یہ کو تقریباً چالیس فیصد بن جاتا ہے پاکستان کا اس کے بعد کوئی پچاس فیصد پاکستان کی معیشہ چالیس